ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی میں موجود ہوں امارت انٹرنیشنل اسکول جو امارت شریعہ کے زیر احتمام چلتا ہے رانچی یعنی جھارکن کا ادار الحکومت ہے اس سے پہلے میں تھا نگری امارت پبلک اسکول میں وہاں سے تقریباً پچاس کلو میٹر سفر تکرنے کے بعد میں یہاں حاضر ہوا ہوں اور یہاں کے تمام انتظام و انسلام کو قریب سے دیکھنے کی مکمل کوشش کریں گے ہمارے ساتھ جو رہیے گا آخری تک اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ اسکول کی بنیاد کب رکھی گئی اسکول کی بنیاد حضرت مرانا مفقیر ملت سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمہ اللہ کے دستے مبارک سے دوہزار بائیس تئیس مارچ دوہزار بائیس کو رکھی گئی تھی اور تعلیمی سلسلے کا باقاعدہ آغاز دوہزار بائیس تیرہ جولائی دوہزار بائیس کو ہوا ہے آپ کا نام کیا ہے دکاش ٹاپا آپ کے پیتا جی کا نام کیا ہے مناج ٹاپا آپ کہاں پڑھتے ہیں کس سکول میں کیا نام ہے ہمارت انترنیشنل سکول بہت اچھا یہ آپ کتاب پڑھتے ہیں کیا لکھاوا پڑھئے تو ایک چے ای انہین ارمیس مرگی آپ کا نام کیا ہے ماریا پردی آپ کی والی صاحب کا آج مولان ساری آپ کس سکول میں پڑھتے ہیں ہمارت انترنیشنل سکول ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں دعایا تھا آپ کو دعا سنائیے تو سنے کی دعا سنے کی دعا اللہم بسم کاموت و احیاء کھانا کھانے کی دعا اللہم باریک لنا فی خیر من ہو بسم اللہ و اعلیٰ برکتی آپ کے والی صاحب کا آپ کس کو سکولر پڑھتے ہیں ہمارت انٹرنیشنل آپ کے ٹیچر کا نام کیا ہے سید مظلو الاسلام یہاں کیسی پڑھائی ہوتی ہے مزہ آتا ہے آپ کو دعا یاد ہے بسم اللہ حضرت آپ کا نام کیا ہے آپ کے والی صاحب کا آپ کے اسکو کا نام کیا ہے کلیمہ یاد ہے سوئیے دوسرا کلیمہ بہترین محمد عبدالعہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اول کلیمہ تیبا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ بہترین محمد عبدالعہ رسول اللہ بابو کیا نام ہے آپ کا ماشاءاللہ اببو کا نام بابلو بابلو اچھا ہے آپ کو کلیمہ یاد ہے پہلا کلیمہ کیا نام ہے بابو آپ کا آپ کھانے کے دعا سنا سکتی ہیں سنائیے بسم اللہ وعالی برکت اللہ ماشاءاللہ بہت خوب جب میں اسکول میں افتدائی وقت سے میں ہوں یہاں پہ جب میں افتدائی وقت سے میں ہوں آئی تو ایسے بہت سارے بچے تھے جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے پینسل پکڑنا یا پھر وہ کبھی اسکول گئے ہی نہیں تھے بہت سارے ایسے بڑے بڑے بچے جو فارس ٹائم ہاں اسکول آئے اور یہاں پہ سکھنے کی کوشش کی اور ابھی تک انگلیش میں بہت اچھا امپلومنٹ ہے بہت اچھی اچھی چیزیں سیکھ رہے ہیں اور مطلب ناموں لکھنا سیکھ رہے ہیں یہ سب بچے میں افتدائی وقت میں کچھ بھی نہیں تھا وہ بول سہی سے نہیں پاتے تھے ان کا لائنگویج بھی جو ہم لوگا کامن ہوتا ہے وہ رہتا تھا تو ابھی ہم لوگوں میں کافی امپلومنٹ ہے اسکول میں آنے کے لئے ہم نے جب بچوں کو پڑھانا شروع کیا تو یہاں پر بچے بہت کمزور تھے لیکن ان پر ہماری محنت جاری ہے اور ابھی بچے کافی امپلومنٹ کر چکے ہیں بچوں میں کافی امپلومنٹ آ گیا ہے جیسے میں یہاں ہندی کی ٹیچر ہوں ہندی میں بچے ماشاء اللہ کافی اچھا لکھ پا رہے ہیں اب بول پا رہے ہیں ان سب چیزوں میں انہیں بہت پریشانی ہوتی تھی آپ نے دیکھا امارت انٹرنیشنل سکول کو ہم نے طلبہ سے بات کی طالبات سے بات کی یہاں کے اسازدہ سے بات کرنے کی کوشش کی اور کتنے خوبصورت انداز سے پڑھائی ہوتی ہے کیمرامین آدل کے ساتھ شاہد رہمانی راچی جھارکند موسیقی موسیقی